احبا علیہ وآلہ عبائی فیہا زیس سات وفی کل سات من ساتلہلہ ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم بائنہ تات اسکنہو ورزکتا ون وطمتے او فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجہ علی محمد دعا ملک کائنات اس پاک ذکر دست کا جتنے میرے مولا دے ماتمی عزدار دو نزدیک تو میرے مولا دے پاک مجلس ہی چائے و مالک تو ان قدم قدم تے نیکیاں نصیب فرماؤ مٹو شاہ صاحب دے مالک اس محنت نوہا اپنی بارگاست قبول فرماؤ مالک اس خاندان دے جتنے مرومین دنیا تو چلے گئے ان سب دے مزید درجات بلند فرماؤ اگر کوئی عزدار ماتمی مومن کسے وجہ تو پریشان ہے میرے مولا پریشانی دور فرماؤ اگر کوئی بیمار نے مالک سے تو سلامتی عطا فرماؤ اس ذکر دے صدقہ جتنیاں جھولیاں اولاد وحس سکتیاں میرے مولا زندگی والے عزدار بیٹے عطا فرماؤ مرے مالک محمد والے محمد دی عظمت دے صدقہ جتنے حاضرین تشریف فرماؤ سنساریان اس صیرت محمد والے محمد تے چلن دی توفیق عطا فرماؤ مرے مولا سن اس قابل بنا سی توڑی نالیندہ بوسہ لے سکیے آمین ضرور اکھے دعا توڑے واسطے پہ منگنا میرے مولا اس وقت تک موت نہ ہوئے جدو تک حسین سردار دے سونے پتر علی اکبر بادشاہ دی جاگیر دی زیارت نہ کر سکے محمد والے محمد دی عظمت دے صدقہ مالک اس پاک ذکر دے پاک وارش تجل ظہور فرماؤ جتنے سرکار دے حبدار معتمی عزدار چاندے جو توڑی تے میرے مولا دی آمد ویک سلوات محمد والے محمد دی عظمت دے پرس نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشبناتِ لانت پر محمد والے محمد بلند تر صلوہ بے خبر ہو کے زمانے کی سبی یادوں سے بے خبر ہو کے زمانے کی سبی یادوں سے دین کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں دین کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں اور دل جو کہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھیں ہم مزا خانے کی دہلیس پہ سو جاتے ہیں مہربانی جی نسلہ دی خیار چاہ ہر بندہ بڑے دعوی دنال غل پہ کردہ ہر بندہ اس پاک محفلش نہیں آسکدا چونکہ وَيُتَعِرَكُمْ تَتْحِرَدِ مِسْدَاقْنِ عَالِ مُحْمَدِ اِتھے جو بھی آنڈا پاک دل آنڈا پاک تینت آنڈا یہ معصوم دی کچہری یہ معصوم دا گھر ہے اور معصوم دی کچہری چھ صرف جنتی بے سک دیں او دی وجہ ہے کہ جنت میں جنت کے حق دار جائیں گے قسم ملیکی علی کے حب دار جائیں گے اور در جنت پہ کھڑی کہتی ہیں یا سیدہ جنت میں میرے لال کے عزدار جائیں گے بسم اللہ بھائی جنت تے علی سرکار دی محبت دی پہلی خیرات دن آئے تُسی منو تے صحیح تن پتہ لگے جو آل محمد کریم کتنے چھے باجی دی بڑی سونی محنتے کمال عزداران دا تُسی سفر کر کے آئے میرے مولا دی پاک مجلس دے ویچ چکے رجب دا مہینہ میرے دل دی اس مہینے دی مناسبت دی نال میں جناب نو ایک قصیدہ سناوا علی بادشاہ دی پاک اما عمران سخی دے گھر تو رحمان دے گھر دی طرف ٹوری ہے میری سینڈ ٹوری کی میں سائیں مبدت دے فرشتے آیات دی جھرمت ویچ کنتو کنزن مکفیہ دی چادر دے ویچ ولایت دا خزانہ لے کے قابے دے گھول آئے لوگا دن قابے کی دیوار گر گئی گری نہیں بلکہ ویچ گئی اس دیوار تو سائیں جی میری سینڈ دا قدم آیا جس دیوار دتے انبیاء واندیاں بوسیاں دے نشان موجود ہیں میری سینڈ نے قابے دے فرشتے پہلا قدم رکھیا قابے دے فرش نے میری سینڈ دی نالین دے تلوے دی خوشبونو محسوس کر کے آپنی تعمیل دا مقصد پراؤن تے اللہ دا شکریہ دا کیتا اللہ دا شکریہ دا کر کے قابہ دے کہ حجوں میں حرف و بیان میں کہیں چھپا ہوتا خدا کا گھر تھا کتابوں میں بس لکھا ہوتا وہاں دے میں آج قبلہ ہوں لیکن یہ سوچتا ہوں بہت علی کی ماں جو نہ آتی تو پھر میں کیا ہوتا صدقے جاؤں آج مہربانی مشکل گشاہ علی کی ماں جو نہ آتی تو پھر میں بھائی جان نینا بڑے ہی عقیدت دنال میرے مولا دا نعرہ ماریا اور جتنے بیٹھے انہوں نے واجب سمجھ کہ جواب بھی دیتا چوکہ علی سرکار دے سمجھ دے ڈیر سارے موجزات نسائیں رسک مل دا ہے اولاد مل دی دکھ ٹل دن سخیان دے سمجھ دے ایک موجز ہے جو بھری محفل یا علی مدتہ کھو ماں دے کردار دے پوری تصویر بندے دے چہرے تے آ جاتی بھائی جان آل محمد نا حیثیت نہیں نیت ویدن تو چار سترہ پڑھن تے مجبور ہو گیا چاچا جی کہ جو بھی دل سے شامل بز میں ازا ہو جائے گا سیدہ دیں گی دعا راضی خدا ہو جائے گا اور دوستوں کے بیچ دہراتے رہو ذکر علی کیوں فاصلہ ہونے سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا صدقے جا اے آل علیہ جی کسیدہ میں جناب نے سنا رہے ہیں بڑا ہی خوبصورت کسیدہ جو میں سونے ازدار میرے سامنے تشریف فرمان ہے انجھے سونا جا کسیدہ میری مولا دی آمد دی آوالے نال میرا دل لے ایک کسیدہ علی صلوات پڑھ تو کسیدہ پڑھ دیا جی اے ممنون قابا مجمع دیرے تے صلوات دی آواز بڑی تھوڑی ہے جی باج مات ہو کہ میرے مولا دی ذات ایک صلوات اے ممنون قابا زمانے کے اندر کہ کب زابطوں کا چھڑایا علی مل کے بولو اے دری ہر گل ہر بندے واسطے نہیں بندے نہیں عقیدے بول دیں فرد سانی بڑی با کمال یوگل کرنا چاہنا ہے ممنون قابا زمانے کے اندر کہ کب زابطوں کا چھڑایا علی ہر ممنون قابا زمانے کے اندر کہ کب زابطوں کا چھڑایا علی ہر ممنون قابا زمانے کے اندر کہ کب زابطوں کا چھڑایا علی نے ادا شکریہ کرے رہی ہے نمازیں کہ چہرہ خدا کا دکھایا علی زندہ بات کہ چہرہ خدا کا دکھایا علی نے سینڈ فاطمہ بنتیسد قابد کو لائن میری سینڈ نے دروازے آلے پاس سے نہیں بلکہ دیوار آلے پاس سے ڈٹھ ہے بی بی نے دیوار دنال جڑی گل کی تھی علی بادشادی پاک کمہ مسکرہ کے دیوار دنال پاس سے مخاطب ہو کیا دل میرے سامنے سے یہ پردے ہٹا دو اے دیوار کعبہ مجھے راستہ دو یہ پلتے اسد نے کہا ہے حرم سے کہ خود اپنی ماں کو بلایا علی زندہ بات سلام جی کہ خود اپنی ماں کو لطفہ رہے ہیں سہیں کہ خود اپنی ماں کو تھوڑا ہی زبان و حرکت دے سو میں پتہ لگے جاگ دیں جگل پہ کردہ کہ خود اپنی ماں کو بلایا علی نے اگلی گل بڑی باک کمال پاک سیدہ کائناہ دے امیر نو چاہ کے ویڑا ہاشم دے وچائے سارے ہاشمی جوان سرکار ابو طالب علیہ السلام اگے ودے پاک سیدہ کو لو پچھ دے ہیں ترہ دہاڑے اللہ دی میمان جو رہے ہو اوٹھے کھاون پی وڑنا انتظام کی کیتا بی بی مسکرہ کے سرکار ابو طالب علیہ السلام دے پاس مخاطب ہو کہ جگل کی دگل سنا رہے ہیں پوری توجہ دنال بی بی آ دیئے عجب موجزوں کا مقدر بنی ہوں عرش سے بھی آگے میں جا کر رہی میں مہمال تو تھی خدا کی وہاں پر مگر مجھ کو کھانا کھلایا علیہ زندہ باد صحیح زندہ باد جی زندہ باد جی تھوڑی معرفت نو سلام بسم اللہ کرام ملکہ 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 حیدری مگر مجھ کو کھانا کھلایا علی نے لو جی تو انگواہ بنا کے بندے اعتراض کر دیں شیعہ قوم تے بہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تے اتنا جوش نہیں اتنا ولولہ نہیں نعرہ حیدری تے عزدارہ انچ کو وکھرہ جا جوش آ جاندہ ہے ایدی وجہ کیے بندیاں سوال جو کیتا جناب دے دل دی آواز مان کے انہاں بندیاں دے پاس مخاطب ہو کے جیڑی گل کی دیگل سنا رہے ہیں پوری توجہ دنال یہ نعرہ علی کے لگاتے رہیں گے حرامی کشہ جی رہا بتاتے رہے صدقے جامہ صدقے جامہ جی زندہ بات بولو حیدری یہ نعرہ علی کے لگاتے رہیں گے حرامی کشہ جی رہا بتاتے رہے کہ مر کے بھی ہم نہ مریں گے جہاں میں ہمیں ایسا جینا سکھایا مولا توڑا بے جانا قبول فرما مجھے جڑھی اندل دین نیک خواہشات آجات نے بادشاہ اپنی بارگاہ کبول فرما مجھے لو جی قصیدہ ایک اور پڑھ دیا قصیدہ نہیں چیچا وطنی آلیوں تو ان عقیدہ سنا ہوا اگر گلشن شاہ رہی آگے ان بھئی توڑے گھردہ ذاکرے تو میرے گھردہ مجمع میں کو ذاکر نہیں بلکو لینٹ توڑا پتر بانکے براہ بانکے سبق سنا رہے انڈیا دیویچ بھائی جان ایک مشاعرہ آیا مشاعرے دے کچھ اصول اندن تو اسی زاکرہ امتحان لیندیو میرا دلیویچ میں توڑا امتحان لما تو امتحان اسے دینے جڑا حاضر بیٹھا ہو سی چاچا جی ایک مشاعرہ آیا مشاعرے دے اصول اندن بھئی ایک طرح مصرہ دیتا جاندہ بھائی شاعر اسنو مکمل کردہ ایک مصرہ دیتا گیا اُلٹ کے پلٹ کے پلٹ کے اُلٹ کے اُلٹ کے پلٹ کے پلٹ کے اُلٹ کے چونکہ شاعری اطاہ ہے محمد والے محمد دی وقت شاعر نہیں کس خوبصورتی دینال اس مصرے نے مکمل کیتا وہ آدھے کہ رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو اُلٹ کے پلٹ کے پلٹ کے اُلٹ کے زندہ با بھائی دواری توجہ تو صدقے جامہ جی صدقے جامہ جی مہربانی بسم اللہ اے دری رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو اُلٹ کے اچھا ایڈی سونی تُسی دعا کیتی چلو اگلیاں دو مصرے بھی اگلیاں دو سترہ بھی تون سنا جامہا ایک اور مشاعرہ بھائی جان ہویا اس اچھ مصرہ دیتا گیا کہ میدان جنگ میں حیدر کبھی رکے نہیں بڑی سائن جی بڑی عجیب جی ستر تُسی جان دیو کہ میدان دا سیرہ تو آڈے تے میرے مولا دے سیرتے وقت ستر دیتی گئی کہ میدان جنگ میں حیدر کبھی رکے نہیں ہر گل دینا دو رخ اندن پوزیٹیو نیگٹیو اتوار ڈیا اپنی سوچ اندی ہے تُسی گل نو کس رخل لے کے جان دے ہو شاعر نے اس مصرے نو کس خوبصورتی نال مکمل کی تا کہ میدان جنگ میں حیدر کبھی رکے نہیں اے ذین اچھ رکھے ہے وقت اس ستر کتنی خوبصورتی نال مکمل کی تھی وہ آدھا ہے کہ باد جہاد باد جہاد مال غنیمت کے واسطے میدان جنگ میں حیدر کبھی رکے نہیں صدقے جانو کوئی دوارے سمجھنے سلام ہے جی مہربانی جی بڑے حاضر بیٹھو سائیں باد جہاد مال غنیمت کے واسطے میدان جنگ میں حیدر کبھی رکے نہیں لو جی چار سترہ سترہ نہیں چار سترہ اچھ میرا عقیدہ ہے یہ توڑا عقیدہ ہوئے توڑے عقیدے دی جذباتان دی ترجمانی ہوئے وقت حد چاہ کے تائد ضرور کرے ہے بچار سترہ پہ پڑھنا ایک سلوات میرے مولا دی زہادتے پڑھو حقیقتوں کی حقایت سے آگ لگ جائے حقیقتوں کی حقایت سے آگ لگ جائے غدیر خم کی روایت سے آگ لگ جائے میں اسے کیسے نمازی و متقی کہہ دوں جسے علی کی ولایت سے آگ لگ جائے حسن دا بات سے بسم اللہ کر رہا یاد رکھنا وہ زمانے میں گناہ کرتا ہے یاد رکھنا وہ زمانے میں گناہ کرتا ہے یاد رکھنا وہ زمانے میں گناہ کرتا ہے کون فردسانی بڑی باق کمال عشق حیدر کی نمازیں جو قضا کرتا ہے زندہ بات سلامیں توڑے حتہ نو اللہ حد کسے کمینے کے موتاج نہ کرے عشق حیدر کی نمازیں جو قضا کرتا ہے عشق حیدر کی نمازیں جو قضا کرتا ہے ساڑے ویہاڑی دیگر لے اکزدار ماتمیان آل محمد انہاں تکرم نوازی کی تھی انہاں کلمہ سخیاں دپڑیا اوہ مومن ہو گئے مومن بندہ ایمان نہ لندہ ہے اور ایمان دے وجود دنا ہے علی ابن ابی طالب گل سچی پہ کردہاں چونکہ سچیاں دا ممبر ہیں ہک دیڑے میرے کول آئے انہاں کے شاجی پچھنا ہی ہو چاننا چونکہ نوہ نوہ مومن ہویاں پچھنا ہی ہو چاننا آل محمد دی ولایت آل محمد دی گوائی ہر عبادت دے ویچ کتنی ضروری ہے میں اس بندے دپا سے مخاطب ہو کے جڑیگل کیتی میں کیا ان کو جو چھوڑ کے سجدے میں گرائیوں سمجھو ان کو جو چھوڑ کے سجدے میں گرائیوں سمجھو ان کو جو چھوڑ کے سجدے میں گرائیوں سمجھو ایسا مجرم ہے جو اللہ سے دگا کرتا ہے زندہ بات صحیح زندہ بات بھائی نسلہ نہیں خیر جی ایسا مجرم ہے جو اللہ سے ایسا مجرم ہے جو اللہ سے دگا کرتا ہے اگلی گل کرنے سائیں اس سکے شاہ جی ایک اور سوال ہے چونکہ نوہ نوہ مومن ہویا وکیل نے سائیں انہا کیا نوہ نوہ مومن ہویا پچھنائیوں چالنا کچھ بندے کلمہ بھی سخیان دا پڑ دیں مگر آل محمد دی ولایت تو روک دیں اور روک دے کیوں نے میں کیا حضم ہوتی نہیں جس کو بھی ولای حیدر حضم ہوتی نہیں جس کو بھی ولای حیدر حضم ہوتی نہیں جس کو بھی ولای حیدر وہ امیہ کا نمک خار ہوا کرتا ہے مہربانی بھائی مہربانی صحیح مہربانی دی نسلامی قیر دی مہربانی حیدر وہ امیہ کا نمک خار جدے گھر ہوتے حضرت عباس دا لہمیں ستر دا لطفوں سے مومن لینے جدے گھر ہوتے سخیان دا لہم نہیں وہ سخیان دا لہم لالوے تاکہ حسینی ان دا ثبوت ملے اسے روز سفر کرنیا نا جس حضر دار ماتمی دے گھار ہوتی حضرت عباس دا لہم نظر آئے اپنایت محسوس ہوندی پتہ لگ دا کسی آپنے دا گھارے گل فیصلہ باد دی پہ کردان فیصلہ باد دے وچھ اک پل لے عبداللہ پل اسے پل دے نال ہر ویلے سخیان دا اکملنگ میرے مولا دا علم لے کے کھلو تا راندہ ہے گرمی ہوئے سردی ہوئے دھوپ ہوئے چاہ ہوئے اس سخیان دا علم لے کے اسے پل دے نال کھل راندہ ہے اسی جو روز سفر کردیا ہر ویلے میرے مولا دا علم لے کے اسے پل دے نال کھل راندہ ہے جو کھاون پیمڑن دا انتظام کی کردہ ہے میں جو ملنگ کھلو پچھیا ملنگ مسکرہ کیا دے تو نے پوچھا ہے تو آس سن لے بتاؤں تجھ کو تُو نے پوچھا ہے تو آس سن لے بتاؤں تجھ کو تُو نے پوچھا ہے جا 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 بتاؤں تجھ کو تُو نے پوچھا ہے تو آس سن لے بتاؤں تجھ کو المغازی کا بھائی نسیمز المغازی کا مجھے رزق عطا کرتا ہے اچھا جتے میں کھل ہوتا نا دو سترہ پڑھنا پھر ایک دعا منگ دے ہیں تُسی اتنا باچھا ماں تا ذکر کھل کھلا کے سن رہے ہو اُدھی اچھا اچھا بسم اللہ بھائی اُدھی وجہ ہے کہ اس لیے نامِ علی سن کر مسکراتا ہوں میں اس لیے نامِ علی سن کر مسکراتا ہوں میں پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے بسم اللہ چلو بائی جان نے حکم لائیا میں قصیدہ کیوں اور پڑھنا اُنہا حکم لائیا حکم دی تعمیل چکسیر میں پڑھ دینا ازدار ماتمی مومن بھی خوش ہوں دیں شاء اللہ ہمیشہ خوشیاں بیکھو غم حسین سردار دیلاوہ کوئی بھی نہ بیکھو اچھا مومن جس میں لے خوش ہوں دیں نا وقت خوشی دہ ازار تے کرنا ہوں دیں ایک مومن دوسرے مومن نو مل کے نا اپنی خوشی دہ ازار اور مومن نہیں ہے خوشی ہمیں بیکھو ہے وہ تو خوشی دہ ازار پہ کردیں ایک مومن دوسرے مومن نو مل کے چاچا جی آدھا کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا مہربانی جی آدھا کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا جن اولاد انہوں ماتم کرنا دسے ہیں ماتمی نہ بولے وقت مندک لگنا ہے وہ آدھا کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا وہ آدھا ماتمی تے مہوے ماتم میرا بیٹا اس گھڑی میری انگلی چھوڑ کے ہلکہ ماتم میں شامل ہو گیا مہربانی صحیح میری انگلی چھوڑ کے ہلکہ ماتم میں شامل ہو گیا بسم اللہ جی بھئی کمال کمال میارے سمات بابا جی دی کمال محنتے تے جڑا میں تن کسیدہ سنا رہے ہیں اس دا ردیف بھی ایک کمال کیتے ہیں اے توڑے مسائج کمالیہ شہر ہے جی سیزادے نے سید غیور شرازی صاحب سیزادے دی کلم دا کسیدہ جی بڑی یہ سنیے سترہ انہا لکھ دیتیا بای جن نے سنیا یوں نہ حکم لا دیتا اگر تسی نہیں سنیا میں تو ان سنا کے تو اڑکلو دوال ہے نا جی میرا دل لے ایک سلوات میرے مولا دی ذات تے پڑھو با جوا علی دلالہ جہاں نے اندر جڑر و کی تے کمال کی تے سنالے ہو جہاں نے اندر جڑر و کی تے پڑھو بسم اللہ بار بار آخر یہاں جڑر و کی تے کمال کی تے پڑھو بار بار آخر یہاں یہ سرور دے بال کی تے کمال کی تے دربانی بھائی زندہ بات صدق جامان جی حیدری یزید کون لانتی اس سرور دیبال کیتا ہے بھائی جانے میں کسیدہ بڑا تھوڑا پڑھیا اُدھی وجہ بھی مجمع اتنا نہیں ملدا سننا نالا تُسی پہلی ستر تے کمال داد اور دعا دے دیتی ہونے یقین ہو گیا اگلی سترہ تبھی دعا مل سی بادشاہ ماندی میں مرتے کھلو کے حضرت عباس پاک سیدہ دی حسرت نو حضرت عباس آدن رسول دی 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 حسرت نو حضرت عباس آدن پاک سیدہ سرکار امیرے کائنات نو وسیعت کیتی ہے میرے بعد تُسی کلابیا خاندانے شادی کرنی ہے میری ہمنام مستورو سی جسی چولتون پتر دیوڑنے جدہ نا تُسا عباس رکھنے حسرت سیدہ نو عباس آدن تُسی اے بھی جان دےو پاک سیدہ حضرت عباس دے چولے بھی سیکھے گئے ماں پتر دے چولے سیوے اے ماں دی محبت ہے جڑھے بندے تاریخ تو واقف ہو میں سعداد دی ایک ہور کریمی سنا رہا پوری توجہ دے نال کے میں بھئے ہیں بندول غازی کو بچڑایا کھے تاہی تا بی بی نے چولے سیکھے بندول غازی کو بچڑایا کھے تاہی تا بی بی نے چولے سیکھے وَا قِسْمَتِهُرْ بَطُولْ تَیْدَا زندہ وَا قِسْمَتِهُرْ بَطُولْ تَیْدَا رُمَالْ سِیتَا کمال کی تاہ میرے مولا دیکھ صحابی ہیں سرکار جون حسین سردار جون نو آدن جون جون میرے ایک سپاہی رہ گیا پیچھے میرے دل تجھا اسنو لے گیا جون فرمائندن مولا مولا لگ دائے میرا رنگ کالا تسی نہیں چاندے بھئی شہدہ کربلاج میرا بھی خون شامل ہوئے حسین سردار جون دیکھ پاس مخاطب ہوگیا دیں تُمین پیچانیاں نہیں میں بطول دا پتران جاگے جاگے تُمین پیچانیاں نہیں میں بطول دا پتران میں تین بڑے بڑے رنگ لاکے جانے حسین نے جڑی جون تے کریمی کی تھی وہ کریمی سنا رہے ہیں پوری توجہ دنال کی میں بے جو خوشبو روزہ جون ویچ ہے اور کئی روزے ویچ جو خوشبو روزہ جون ویچ ہے اور کئی روزے ویچ رسول زادے نے جون کو بے مثال کی تے کمال زندہ بات اے دری رسول زادے نے جون کو بے مثال کی تے اے شیر نام پڑا نا میں نہیں لگ سی جو میں کسیدہ شروعی کوئی نہیں کی تا اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا سر ہے ایسی انگلہ تے بولیا کرو جو اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا سر ہے شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا آئے 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 چپ کر گئے ہو شبیر کا زانو ہے مساوات آؤ جی لطف لبیہ جی آؤ آؤ حسین سردار دی کریمی سنا ماں اے دے کریم نے جیڑے منگن تو پہلے عطا کر دن بھائی جان اسی دعا ماں منگ دیاں اکثر دعا ماں ساڑیاں دیر با جا کے قبول ہونے ہیں او ساڑے منگنیج فرقے سادات دی کریمیج کوئی فرق نہیں آؤ وات حسین سردار دی کریمی سنو سکھیاں دی لجپالی سنو باچھاں مانے میں مردے کھلو کے وکار شرع دی آل محمد دی کریمی سنو کے یوگل کرنا چاہتا ہے پوری توجہ دنالک میں بھائی ہے دھرے جا اللہ تے بیٹھے ہرکوں کرم دیکل تحال تکیاں دھرے جا اللہ تے بیٹھے ہرکوں کرم دیکل تحال تکیاں اٹھا کے ہرکوں حسین اکبر دنال کی تے کھمال اٹھا کے ہرکوں حسین اکبر دنال کی تے بسم اللہ بچے مولا نے آس کبول فکر اٹھا کے ہرکوں حسین اکبر دنال کی تے کھمال کی تے ایک دعا دی سطر پڑھ کے ذکر مسائب میرے حصہ دی نوکری تمام دعا ضروری ایک ماتمی دا حکم دی تعمیل اچھ جتھے میں کھلوتا میں نصیم اتھے کھلو کہ انجھے منگی دعا کبول ہوں دی جے مولا دے ماتمی ازادار امین چاہ کھڑ جا ایک دعا منگ لے بھی ہے سائیں امین آکھ سو منگی دعا اے شان جیڑا پنجا باراند گٹاوی تشالایوں کو vyکا vyکا کھش Canal بھیلا جیڑا پنجا باراند بدück低rap جیڑا کھڑ جیڑا باراند دکتا همی تشالایوں دکتا نار ویستان جیڑا c dementia جیڑا پنجا باراند دکتا همی تشالایوں جیڑا پنجا باراند ��قا veری سالایوں جیڑا کمی ہو کے سید سڑاوے تے شالہ یودہ کا کھڑا ہرمے زندہ بات زندہ بات سائی جیڑا کمی ہو کے سید سڑاوے شالہ ہوندہ جیڑا کمی ہو کے سید سڑاوے شالہ ہوندہ ایک ولی نے ایک ولی دیا کھڑتے ایک ولی دیا کھڑتے نہیں ہے اس گالتے تسی میں انداد دیندہ تو میں تو انداد دیندہ نا جی ایک ولی نے ایک ولی دیا کھڑتے ایک ولی دیا کتنے ولی انسائی ترے دیرے دا لوگ بیٹھو گل توڑے تو پچھتا دو دا جگ ہوئے ہوئے مٹھا وہ دے چھو سائن جی ترے گلاس کردو ترے بے مٹھے ہوسن یا دو مٹھے تھے ایک بھکا تنے مٹھے ہونگے اللہ قرآن اچھ ترے ولیان دا ذکر کردہ اللہ جانے دو واجب ایک مستحب کی میں ہوں گیا ایک ولی نے ایک ولی دیا کھڑتے ایک ولی دا ہتھنا پیا سولک دا مجمع خمے گدیر دا مقام بچھا ما دا ممبر وقار شراضی آل محمد اس پاک ممبر تکھلو کے ماتمیاں دی موجودی دے ویچ یہ دعا مگنا چاہتا ہے خمت سردار محمد نے سلام جمان بتایا خمت سردار محمد نے سلام جمان بتایا سولک صحاب دا مجمع وچ ہے دردہ وقار شراضی سجدے وچ جا کے وقار شراضی سجدے وچ جا کے منگ روز دعا جولی پہلا کے جیڑا خم والے ہاتھ کو لکاوے تشالہ یوں دا کک نہ رہے صدقے جاوہ جا بھئی کیا کہنے سے مولد وڑا کیدہ سلامت رکھیں یا جیڑا خم والے ہاتھ کو لکاوے شالہ یوں دا عزدار محمد عرمان اسے گلد ہے وسطیں آنے تجگ تو سونے اٹھڑے وعد کبرہ نال کبرہ نہیں رہ لیا آؤ نا مرشزادیاں نا مکان دے ویے جڑیاں براما دی لاش تو انجلہ گیاں جو میں لگ دیئیں کجنا میں عقیدتا ہر پاک ممبر تے چاچا جی چار سترہ پردارانہ کہ یہ مجلس سے شبیر میں نکلے ہوئے انسو فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہیں سیدہ شہزادی زمین پہ گرنے نہیں دیتی بچ جائیں تو کوثر میں ملا دیتی ہیں سیدہ ہائے اسے کرنا ہے جس نو پتا ہے سادا دا نقصان کتنا سبح شام روکے یوں منگی کر مومنہ دعا بسم اللہ مدتا دے مارے ہوئے دے وے کوئی جندر لہا یا سیدہ آدھنے یہ ویر میں مدینہ علی بیبیاں بسم اللہ کرا بی بی آدھی حسین میں گازی دی بیڑا شالہ دنیا دا کوئی غم نہ بکھو آدھنے یہ ویر میں مدینہ علی بی 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 آدھنے یہ پر آئی نگری ہائی دشمن زمان آئی بی بی آدھی پڑ لماز بیڑ کلی رہ گئی آدھنے یہ اکبر نبابا میں ہوں زیلم امام نداکرا سیدہ ملت پہ کرنا ہی کر دین کربلا دی ٹی بیت لے ونو تو نو پتہ لگے جو علی سردار دیاں دیاں کے ڈیوں کھی ہوئی دے وے کوئی جندر لہا صرف علی دیاں دیاں کھیاں نہیں ہوئی حسین بادشاہ دی دی وڈیوں کھی ہوئی دے وے کوئی جندر لہا دے دیاں دا کیوں بیٹھو حسین دی نکڈی دی دا ایک دکھ سناوا سیدہ دے میرا آخری سفار آئی زندگی دا میں کو مل سبرا گل لاکے وہ میں جیندے آوطان تے نہیں ولنا آکھے دی بیمار نو بسم اللہ میں جیندے آوطان تے نہیں ولنا آکھے دی بیمار نو میرے مام دینہ لگل کی تھی سیدہ دے ہر شام نو ڈیوان آئے وہ بالنہ آئی خود قبر نبی تے جا کے سیدہ دے ہون مل گن جیندے آ اکبر نو اس مڑ نہیں ملنا مہاں دینہ بینہ آئی بیٹھے بینہ دے بیرا بیٹھے ہو دینہ دے پیو بیٹھے ہو اگر اللہ دا پتر دے ہوی حک دھی ہوی مانگا کار دی دا پتہ اس ویلے لگ دا ہے جدہ بابا دنیا تو ٹروے ہار کو یہ رام نال سامنے پیو دی منجی دا پاوان آپ کے بیٹھے راندی آدیا بابا تو ٹریا میں نے میں نو ہی دا کونڈے سی چاچا جی دیت پیو دا رشتہ یجیب اندہ شام نو مجلس مکسی ہر ازادار اپنے اپنے گھر جا سی دا پتہ اس ویلے لگ دی باج پاسی آکسی بابا میں نو داڑی چمان میں تسک دی بدیاں عجدار مومن حسین دی نکڑی دی دا دکھ پہ سنے نا آدھا پیاں کوئی کم سن دھی بین ماں پیو دے وہ نہیں رہ سک دی وہ حیران ہمیں وہ کم سگرہ لے ہیں وہ ڈٹھا پیو دا بند ہے آدھا پیاں مو کر کے پاس ہے علی اکبار دے ہے آنکھے دیل وچ کرے ہے بھی بیا دیے تو سانٹر منجنے اوہ میں مرے منجنے اوہ میں ڈچے سیاں کھا میں بسم اللہ کراں انجھے رہو دے بھی آؤ تو دواہو میں مانگ دیو عجدار مومن جس و لے حسین دی دینو یقین ہو گیا بابا نال نہیں کھینویں دا چھوٹی دی ٹیک تر دیان دی بابے دے کول آئی بی بی دی آواز آن دیئے بابا جتنیاں ویٹوریاں ویندیاں میں نیاں کوجنا کوجتے لگ دیاں بابا انہاں نو آک میں دروازے تے باننیاں ہکی کر کے منو مل کے ونجڑ بابا جائے ملے دا اعلان ہویا ہے ہر کے ونجڑے میں نال نہیں ونجڑا بابا تیرا سونا پتر اکبر دورو تو میرے کولاند آئی جس ویلے کولاند آئی اکھی بند کریند آئی آواز آن دیئے بابا بسم اللہ کران امام دی آواز آن دی اکبر لال وہاں بہن نو چھیکڑی ویدا کر اکبر ٹردائے بہن دے کول آئے دو میں بہن تے برا بیٹھین بی بی دی آواز آن دی اکبر ویر پردیس چھ بابا شادی کرین بے شکر لہویں کھارے چاڑی بے شک چاڑ پاویں مگر پلوں میں ڈاکے اللہ گوائے جڑے بہنہ دے برا بیٹھی ہو پلوں بھی بندی آن دی آئی رون دی بھی آن دی آئی ترہو روکی آدھی بیٹھی آئی شالا ویر بامے سرے میں کوئی تھلا دے پیرے تانگا تے ڈیاں تے جیونا ہے آگے تے بیمار باؤں ویر لاچار باؤں میں بسم اللہ کران انجھے رون دے بھی آؤ تو دوہاں بھی منگ دی آؤ جڑے بہنہ دے برا بیٹھی ہو اللہ گوائے اکبر اٹھے حسین دی ماسومہ دی بہن دے کول آئین دو میں بہنہ ملی آئین مرشہ زادیاں دے بہن بلند آئین سینڈ سغرا رونیے رو رو کے رو رو کے جڑا بہن بلند کر کیا دیئے چھوڑی وند شہ گل لاچہ بھین مسومہ والتیں جو کوئی نہیں یا سیدہ یا سیدہ گل لاچہ بھین مسومہ والتیں جو کوئی نہیں یا ہمینا گل لاچہ بھین مسومہ زندہ میں جو کوئی نہیں رہا میں بسم اللہ کروں آخری بہن میرے حصے دی مکان ہو گئی میرے حصے دی مکان مکمل اللہ گوائے سینڈ سغرا اپنے در لہین ماسومہ دے ہاتھ رکھین عالمہ گیرے محلمہ میری سینڈ آئی اللہ گوائے حسین دی دی ماسومہ دے در دی ٹھین رنیے بھینڈو ہاں دے نالا کیا دیئے کربلا تو بہن دی در میں تیڑ پہن دی شاہ میں غریبا یا حسین در میں تیڑ پہن دی شاہ میں غریبا اکبر کو سانگ لگ سی اسگر کو تیر لگ سی پھوپیاں دے بر کے لہے اللہ لگه بخی بددارینا شاہمد